جو اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو تازہ ترین فیصلہ آیا ہے جو ہمیں موصول ہوا ہے چودہ تاریخ کو فیصلے کی تاریخ یکم اپریل ہے اور یہ فیصلہ اس رٹ پٹیشن پہ آیا ہے جو میں نے نہیں پاکستان تحریک انصاف نے میرے خلاف دائر کی تھی اور یہ مطالبہ کیا تھا کہ اکبر اسبابر کو کیس سے علق کیا جائے اور دستویزات تو یہ جمع کرا رہے ہیں یہ اکبر اسبابر سے خفیہ رکھے جائے تو نہ صرف ان کی یہ رٹ پٹیشن ڈسمیس ہو گئی اسلام آباد موزز اسلام آباد ہائی کورٹ نے ساتھ ہی انہوں نے یہ ڈیریکشن بھی دی کہ اب اس کیس کا فیصلہ تیس دنوں میں ہر حال میں ہونا چاہیے تو یہ انتہائی خوشائن فیصلہ ہے اور اسلام آباد ہائی کورٹ کا یہ فیصلہ انشاءاللہ اب اس کیس کو اپنے منطقی انجام تک پہنچا دے گا ساتھ ہی اسلام آباد ہائی کورٹ نے اپنے فیصلے میں یہ بھی لکھا ہے اور یہ بڑا اہم ہے کہ اگر پاکستان تحریک انصاف یا کسی بھی جماعت کی پروہیبیٹڈ فنڈنگ ثابت ہو جاتی ہے یعنی یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ غیر کارونی فنڈنگ ہوئی ہے جو کہ پاکستان تحریک انصاف کی ہوئی ہے جس کے ہم نے ثبوت دی ہے کہ غیر ملکیوں نے فنڈنگ کی ہے غیر ملکی کمپنیوں نے فنڈنگ کی ہے اکاؤنٹس کو چھپایا گیا ہے یہاں تک کہ بھارتی شہریوں نے پاکستان تحریک انصاف کی فنڈنگ کی ہے تو انہوں نے فیصلے میں لکھا ہے کہ اگر یہ ثابت ہو جائے کہ جماعت کی پروہیبیٹڈ فنڈنگ ہے تو اس کے نہ صرف اثرات جماعت پہ پڑھیں گے بلکہ اس کے چیئرمن پہ بھی پڑھیں گے یہ اسلامباد ہائی کورٹ نے اپنے فیصلے میں بڑے واضح الفاظ میں لکھا ہے تو جہاں یہ کیا سا رائیاں ہوتی ہیں نا کہ یہ معاملہ صرف فنڈز کو کنفیسیکیٹ کرنے کے لیے ہے کہ اگر پروہیبیٹڈ فنڈنگ ثابت ہوتی ہے فنڈز کنفیسیکیٹ ہوں گے اس کے محرکات اس سے کہیں آگے ہیں اور کہیں زیادہ سنجیدہ ہیں اور سیریس ہیں ساتھ ہی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ عمران خان نے اب دوبارہ جب دیکھا کہ اس کیس کو حتمی انجام تک پہنچ رہا ہے اور فیصلہ آنے والا ہے تو عمران خان نے اب یہ مانترہ شروع کر دی ہے کہ مجھے سیاست سے الگ کیا جا رہا ہے یا پھر منصفوں کے اوپر شکوک و شبات کا اظہار کیا جا رہا ہے تو میں یہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ یہ بڑی اہم بات ہے کہ عمران خان نے اس منصف کو خود نامزد کیا تھا میں دوبارہ کہہ دوں جس منصف پہ یہ آج شکوک و شبات کر رہے ہیں اس کو عمران خان نے خود نامزد کیا تھا عمران خان نے خود وانہ میں جا کے کہا تھا کہ اب جو الیکشن کمیشن ہے یعنی موجودہ جو الیکشن کمیشن ہے اس سے ہم پوری طرح مطمئن ہیں ہمیں کسی قسم کا کوئی شکوک و شبات نہیں ہے اب دوبارہ اسی الیکشن کمیشن اور ان پہ شکوک و شبات کا اظہار کر رہے ہیں اس حوالے سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت پاکستان کے لیے سب سے اہم مسئلہ جو ہے میری ذاتی رائے میں وہ یہ ہے کہ یہ جو فیشس ٹینڈنسیز اٹھ رہی ہیں فیشزم کا جو ایک محول بنایا جا رہا ہے کہ فیصلہ بھی میری مرضی کا منصف بھی میری منزی کا قانون بھی میری مرضی کا میں جب چاہوں قانون کو توڑوں میں جب چاہوں آئین کو توڑوں میں جب چاہوں جو کرنا چاہوں اس کے میری مرضی میرا فیصلہ ہے وہ حتمی ہے یہ انتہائی نشانی ہے فیشزم کی آج معاشرے کو اور ہم سب کو سب سے پہلے اس فیشزم کا جو یہ جو ٹینڈنسی اٹھ رہی ہے اس کو جڑ سے اکھار کے نکالنا ہے یہ فیشزم پاکستان کو تباہ کر دے گی اور ساتھ ہی ساتھ میں یہ امران خانہ اور پی ٹی آئی کو کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو کیمپین چلی ہے اداروں کے خلاف یہ جو کیمپین چلی ہے مسلح فواج کے خلاف یہ اصلی سازش یہ اصلی وہ سازش پاکستان کے خلاف کہ جس میں آپ پاکستان کے جو قومی ادارے ہیں بشمول پاکستان فوج اس کو اور عوام کو آمنے سامنے کھڑا کر دیں یہ سب سے بڑی سازش ہے اور یہ سازش ان لوگوں کی ہے جو اس قسم کی حکومتوں کو لے کے آئے تھے جو اس قسم کی سیاسی جماعت کو فنڈ کرتے تھے پاکستان تحریک انصاف کی جو اتنے بڑے پیمانے پر غیرکانونی فنڈنگ ہوئی ہے اس کی میں با رہا سات سال سے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے قومی اداروں کو اس وقت انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے تھا کہ یہ غیرکانونی فنڈنگ کیوں آئی یہ غیرکانون کیوں نے کیوں فنڈنگ کی یہ بھارتیوں نے پاکستان کے اندین سام کی کیوں فنڈنگ کی کیوں فنڈنگ کی آپ کے مرحانہ کی жائح پاکستان کے خلافت ہوئی ہے اور یہ وہ مخصر عاشل کرنا چاہتے ہوں یہ فنڈنگ کی بھارتی folders یہ وہ عام کی جانت ہے اور جو آپ کے درا سے جانت ہے جانت ہے کہ امران خان کا دعوت ہے کہ ان somos angڈ پار差不多 25 مارچ 3rd and 11th April 2022 is leave granted granted نیر آمر علی خان مغسی has requested for the grant of leave from 18th April 2002 till the conclusion of this session is leave granted granted یس مولانا اکمت شترالی صاحب شکریہ جناب اس وقت جناب اس پیکر ہے تبدیلی حکومت کے بعد نئی حکومت بنی اور آپ جس طرح وزراء کیبنٹ کی بات کی اور مکمل ہوئی ہے تو میرا ایک مطالبہ ہے موجودہ حکومت سے وہ یہ ہے کہ ہماری ایک بچی ہماری ایک بیٹھی ہماری ایک بہن ڈاکٹر آفیا صدیقی وہ امریکہ کے جن میں قائد لیتے ہیں اور چھے سی سال کی صدا ان کو ہوئی ہے میں حکومت پاکستان سے منواز شریف صاحب سے شہباز شریف صاحب وزیر درم پاکستان سے اور وزیر خارجہ جو ہونے والے ہیں بلاو البٹو زرداری سے اور اس طرح جتنے بھی کیبنٹ کے ہمارے وزراء ہیں ان سے میرا مطالبہ یہ ہے کہ اپنے بہن پاکستان کی بیٹھی آفیا صدیقی کی رہائی کے لیے اس حکومت کے دور میں کم از کم آواز اٹھانے چاہیے اور امریکہ کے ساتھ بات کرنے چاہیے اور امریکہ کو قائل کرنے چاہیے کہ ایک پاکستان کی بیٹھی جو ہے وہ چھے سی سال ان کو یعنی غیر قانونی ان کو حبل سے بے جان میں رکھا گیا ہے ان کو قید کیا گیا ہے پاکستان کے ساتھ ظلم ہے اور یہ ہمارے بنیاد کو ہلانے کے مترادف ہے اور انشاءاللہ آپ بھی اس پر رولنگ دیں گے شکریہ یہ وہ معاملہ میں دوبارہ یہ آپ سے کہہ دوں کہ ہمیں پاکستان کو فیشنزم سے بچانا ہے پچھلا جو دور تھا اس میں میڈیا پر قطعنے لگی میڈیا کے جو جو ریپریزنٹیوز ہیں ان کے ساتھ ظلمت زیادی بشباللہ رحمان الرحیم آپ تشریفہ کہیں جو بات یہ سچائی کو چوک کرنے کے منصوبہ تھا اور یہ جو اقتدار کی جنگ کی اس اقتدار کی ادا گرائیوں سے جو بردی ہو جائے ہمارے خلاف ہماری اقصریت ختم ہو جائے عوام ہماری اقصریت کے ساتھ وابستگی لیکن ہم نے اقتدار میں رہنا ہے اس کو فیشنزم کہتے ہیں اور ہم نے اس کا مقابلہ کرنا ہے اور یقیناً ایک پہاڑی راجبود ہونے کے ناتے اور محمدانی چل رہا ہے آج اس کی ایک اہم پیشی تھی اہم اس لیے تھی کہ یہ پہلی پیشی ہے جو اسلام آباد ہائی کوٹ موسیقی موسیقی